اگر آپ دیکھیں پچھلے جو پندرہ بیس سال کی پولیٹکس ہے اس میں ایک ڈی پولیٹسائز دور چل رہا ہے لوگوں کا اعتماد سیاست کے اوپر کام ہوتا جا رہا ہے سیاستدانوں نے ڈیلیور نہیں کیا اور جو یہ ابھی سارا ایک اپنا چلا ہے اپنا ایک فیز خاص طور پچھلے ڈیکیڈ میں دس سال کے اندر تو ایک سندھ کا جو ایک ڈیوائیڈ تھا پولیٹیکل ایک اربن اور رورل کے اوپر تو ہمیشہ جو سندھ کے اندر جو سیکنڈ فوس تھی وہ تقریباً یہی ہوتا تھا کہ پرو اسٹیبلشمنٹ جو پارٹیز تھی اپنا اس میں مختلف اپنی کبھی کافلیک بن گئی کبھی ایس ڈی اے بن گیا کبھی کچھ اس کے مختلف نام ہوتے تھے لیکن وہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ انڈیویجولز کی طاقتور لوگوں کی اپنا پارٹی ہوتی تھی تو وہ رول بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور زدہی صاحب نے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر وہ جو ایک وہ ویکیوم تھا وہ بھی پور کر لیا پیپلز پارٹی ابھی وہ نظریاتی پارٹی نہیں رہی پیپلز پارٹی ابھی جو ہے جو اگر آپ دیکھیں شہید زرفکارلی بوٹو کی اپنی سیاست اور شہید محترمہ بن نظیر بوٹو صاحبہ کی سیاست تو اس میں پیپلز پارٹی کا رول ایک جو تھا وہ ایک لیفٹسٹ اور اپنا ایک پاپولر لوگوں کی سینٹیمنٹ کے اوپر اپنا سیاست کرنے والی پارٹی تھی جو ایک نارا تھا عوام کے لیے تو وہ عوامی نارا ابھی تک نارے کے صورت میں تو موجود ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو کارکن اور عوام کہیں بھی نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی زدہی صاحب کے اپنا اس میں جو آپ بولیں اس کو پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی بن گئی ہے پیسے کے زور کے اوپر پیسہ کماؤ پیسہ لگاؤ اور سیاست کرو جہاں پر بھی پولٹکس کے اندر اپنا اپوزیشن نہیں ہے تو وہ بھی ایک اس علاقے اس معاشرے اس اگر ہم دیکھیں ملک کے عصوبے کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے ایسی نے ان علاقوں میں جو ایک منت سے یہ گان کر رہے ہیں میں اس کی ملکہ نہیں کٹتے ہیں کوئی بات نہیں دلتا ایم پیسے وہ چدا احتجاجی جلتا تھا اور کسی فائنانس ایک پری کدارمان شہید یا کم ورحمت یا کارواز ہے تھا انکھا پی انہیں نے آؤ پٹھی کے کوڑا کھاڈا وی اپریشیئی اس رب کے پاکستان کا تصور اور عذبیت کی آگ نیشنلسٹ اگر آپ دیکھیں تو درو آؤٹ اپنا جیسے بلوچستان میں جیسے اپنا پختون خواب میں تو ایک نیشنلسٹ فورس ہمیشہ پولٹیکل اس کے اندر اپنا الیکٹورل پولٹیکس کے اندر انہوں نے اپنا رول پلے کی ہے سندھ کی سیاست میں یہ ایک بہت بڑا علمی ہے اگر آپ دیکھیں یہ سینجی ایم سید کی جو ایک سیاسی سٹینڈ تھی تو انہوں نے اس کو ریجیٹ کیا اپنا اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنا بلٹ ہوا ہوتا سندھ کے اندر ایک نیشنلسٹ فورس کا اپنا پولٹیکل الیکٹورل پولٹیکس کے اندر رول تو ابھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا جو اس چیز کو کاؤنٹر کرتا ایم کی اگر آپ دیکھیں تو سید دہی جو سیاست کے ہٹ کے اور اپنا شہری سیاست تھی تو اگر سیونٹیز کے اندر آپ دیکھیں تو اٹھ وز جمایت اگنسٹ پیپلز پارٹی اور آل تو جمایت کا رول بھی آستے آستے محدود ہوتا گیا جو ایک نرسری تھی تربیت کی وہ میں سمجھتا ہوں سیاست کے جو ایک اپنا پچھلے دو تین ڈیکیڈز میں ہوا ہے تو ایک شفٹ ہوتی رہی ہے ایک شفٹ آف اپینین شفٹ آف کھاٹ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جمایت کو جو ہے ریپلیز کیا ایم کی ایم نے اور ایم کی ایم کی سیاست بھی ایک وہ اپنا ناراتون کا ایک تھا کہ اپنا مہاجر کا لیکن آستے آستے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اپنا یہ اگمال ہو گیا اور وہ طاقت بھی کچھ لوگوں کے پاس آگئی اور ایک وہ جو پولٹیکل اپنا بلطاف حسین کی سیاست کی ایک وہ تھی اپنا تو ان کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام کے اور اسے دور ہو کر ایک اپنا وہ جو سیاست کے اندر ایک وہ مافیا اسٹائل اور ایک یرگمال کر کے اور اس طرح پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ حالات نہیں رہے اور آخر جو طاقتور ہلکے تھے اور ملکی اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ جب جن بوتل سے باہر ہو رہے تو اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے اور میں ہمیشہ یہی بولتا ہوں کہ مطلب اگر آپ دیکھیں کہ سندھ بھی تب ہی فلرش کرے گا جب ایک اربن اور رورل کی جو ہماری ڈیوائیڈ ہے وہ ختم ہوگی اگر ہم لوگ اس چیز کو ہمیں ماننا سندھ اگر آپ بیسیکلی دیکھیں تو سندھ ایک اپنا وہ علاقہ وہ ملک اگر آپ دیکھیں پچھلے اس میں تو ایک ملک تھا اور ابھی اگر اس میں فیڈریشن کے اندر ایک یونٹ ہے تو سندھ کے اندر مختلف ادوار کے اندر ایک اپنی مائگریشن ہوتی رہی ہے کوئی یہاں پہ سو سال پرانا سندھی ہے کوئی دو سو سال پرانا ہے کوئی پانچ سو سال پرانا ہے تو جب تک لوگوں کا اگر ہم لوگ یہی ان کے دوستوں کو بولتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں اور سندھ کو جس نے ابھی اون کیا ہے تو سندھ نے اس کو دی ہے سندھ نے اس کو اپنا مطلب سندھ کی درتی ایسی ہے کہ ہر کسی کو اس نے اپنایا ہے تو اگر یہ بھی جب تک ڈیوائیڈ ختم نہیں ہوگی ابھی اگر آپ دیکھیں سارے سینریو میں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اربن کے اندر ایم کیم لوز کر رہی ہے پچھلے اگر آپ الیکشنز دیکھیں تو اس صورتحال میں میں سمجھ رہا ہوں کہ جب تک اپوزیشن کی پارٹیز ایک اپنے سنگل ایجنڈا کے اوپر اس وقت ضرورت یہی ہے کیونکہ ابھی لیڈرشپ کا ڈیفسٹ ہے لیڈرشپ کا اگر آپ دیکھیں فقدان ہے تو اس سارے سینریو کے اندر میں سمجھ رہا ہوں کہ جو بھی انڈیویجول پارٹیز انڈیویجول لوگ جو سنسیریٹی کے ساتھ یہ سوچ رہے ہیں کہ سنگل کی بیٹرمنٹ تو ایک ون پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر اس لیکشنز کے اندر ان لوگوں کو جانا پڑے گا بے شک وہ پی ٹی آئے ہو جی ڈی اے ہو اور جتنی پارٹیز ہیں جے ایو آئے ہو اور ابھی بھی موقع میں سمجھتا ہوں ہے لیکن اس موقع میں یہی ہے یا تو ایک پولٹیکل فوس ہو پی ٹی آئے کا جو ٹائم تھا ساڑھے تین سال گورنمنٹ میں ان کا فوکس پورا کراچی رہا اپنا کراچی کے باہر سندھ کے اندر کہیں بھی پی ٹی آئے نے کوئی سنسیر کوشش نظر نہیں آئی ہم لوگ بولتے رہے ہیں پی ٹی آئے کے دوستوں کو یا لیڈرشپ کو کہ ہمیشہ کے مطلب اگر آپ کو آگے سندھ کی سیاست میں آگے چلنا ہے تو آپ کو اپنا ایک ٹرسٹ ڈیویلپ کرنا پڑے گا کیونکہ سندھ کے لوگوں کا فیڈریٹنگ پارٹیز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دوہزار آٹھ اور تیرہ کے درمیان جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی تو تیرہ میں سندھ کے اندر آیا اگر آپ ووٹ کی تعداد دیکھیں تو ایک بڑا ووٹر جو تھا وہ پیپلز پارٹی کے خلاف اس نے ووٹ کیا لیکن وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا تو اس وقت جب نون لیگ کی گورنمنٹ بنی تو نون لیگ کے تقریباً میرے خیال سے سترہ اٹھارہ ایم پی ایز موجود تھے اپنے اسیملی میں تو کبھی بھی وہ جو اپنی ایک اونرشپ ہوتی ہے تو ایک نظر آیا کہ کوئی نہ کوئی کنائیونز تھی کوئی نہ کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی بتوین پروونشنل این فیڈل گورنمنٹ تو لوگوں کا اعتماد اس سے ختم ہوتا گیا اس کے بعد ایک لوگوں کے اندر ایک سوچ آئی کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے کے بعد جو ایک بہت بڑا اعتصاب کا نارا تھا اگر آپ دیکھیں اور اعتصاب اگر ٹرو اکاؤنٹی بلیٹی ہو تو یہ شرٹ کیسز ہیں سارے جو بنے ہوئے ہیں سب کے سامنے ہیں جو لوگ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو رات و رات اوور نائٹ جو چینج آگئی ہے لوگوں کے اس میں تو وہ ایک سب کے سامنے ہیں وہ سٹوریز نہیں ہیں خالی وہ حقیقتیں ہیں اور زندگی کا میں سمجھتا ہوں ایک ایک بچا بچا اس سے واقف ہے کہ کیسے یہ لوگ رات و رات امیر ہو گئے ہیں کیسے رات و رات اوور نائٹ جو ہے اربو روپیوں کی پروپیٹیز ہو گئی ہیں اتنی بہت بڑی امپائرز بن گئی ہیں تو ٹوٹلی مطلب وہ اکاؤنٹی بلیٹی اور وہ نعرہ بھی ختم ہو گیا وہ بھی زیرو ہو گیا وہ نائن ساڑھے تین سال میں خان صاحب آج بولتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اگر یہ اسی وقت بات ہوتی تو میں سمجھتا ہوں اس کا زیادہ ایک امپیکٹ آتا اب جانے کے بعد اگر وہ بات ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی امید میں سمجھتا ہوں آخری پھر بھی عمران خانی ہے اگر آپ اس سارے سسٹم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آج کل کی اگر ہماری فیڈریٹنگ اگر پولٹکس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی صورتحال جو ہے ہمیں تو مضبوط فیڈریشن ہمیں سوٹ کرتی ہے اس سارے ماحول کے اندر اور فیڈریشن اگر مضبوط ہوگی تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی اونرشپ ہوگی چیزیں درست ہوں گی کیونکہ یہ جتنے ہمارے حکمران یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو موقع ملا ایٹین تھ امینڈمنٹ کے بعد ٹوٹل جو اپنی ریسورسز تھی وہ صوبوں کو ملی تو اسے صوبے کی کوئی بہتری یا صوبے کے عوام کی کوئی بہتری پبلک بیٹرمنٹ کچھ بھی نہیں ہوئی ان کے وہاں پر مطلب اب ایک عام آدمی سے الیکشن پہنچ سے دور ہو گیا ہے اگر وہ کوئی اٹیمٹ بھی کر رہے تو اس کے میں نہیں سمجھتا کہ آج کے حالات میں اور خاص طور پر ان کونسٹنسیز کے اندر کوئی پوٹینشل موجود ہے تو یا تو ایک ایڈلائیز چیز بن جائے کہ لوگ جیسے ابھی اوکے کسی نراتف کو بائے کر لیں اور اس کے پیچھے چل پڑیں تو میں سمجھتا ہوں جیسے پہلے بھی بات کی ابھی بھی خان صاحب کے پاس ٹائم ہے اگر وہ ٹھولی بیٹھ کر اور نکلتے ہیں تو لوگوں کا میں سمجھتا ہوں ایک اپنا چینج کی لوگوں کے اندر ایک سوچ ہے لیکن اس کو سندھ کی سیاست کے ڈائنمیکس الگ ہیں اس پہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا لوگوں کو اعتماد دلانا پڑے گا بہرحال لوگوں کو اعتماد دلانا پڑے گا کراچی سے بیٹھ کر سٹیرنگ پر اگر آپ چلانا چیزیں چاہیں گے یا اسلامباد سے بیٹھ کر تو وہ مشکل چلیں گی تو یہ ساری صورتحال ہے لیکن اب دیکھیں لیکن یہاں پر جو منپلیشن کی سیاست چلتی ہے تو اصل تو ساری چیزیں ابھی یہی ہیں کہ آگے جو ہے اپنا اسٹیبلشمنٹ کا کیا اپنا بنتا ہے اور اس ابھی بھی ملک میں جو ہے وہ کنٹرول چیزیں چل رہی ہیں وہ دیکھیں کہ کنٹرول کتنا حد تک رہتا ہے اور کہاں پہ وہ چیزیں جاتی ہیں